اندھیر نگری چوپٹ راج جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن اس ملک کی یہی بدقسمتی رہی ہے کہ جنہوں نے قانون پر عمل درامت کروا کے مثال قائم کرنی ہوتی ہے وہی سب سے بڑے قانون شکن بن جاتے ہیں اور اپنی منمانی اور پسند کو ہی قانون سمجھ لیتے ہیں عجب کرپشن کی یہ غزب کہانی ہے تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد سراز اور آپ دیکھیں پیسو پاکستان ناظرین کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی سوشل میڈیا پہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ پولیس والے ایک گھر میں گستے ہیں اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور باتویزی کرتے ہیں اس گھر والوں سے ناظرین آج ہم محمد سلطان شیخ صاحب جو کہ ایڈوکیڈ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا اس کا کیس کی حقیقت کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام شیخ صاحب مجھے بتائے گا کہ اصل میں معجرہ کیا تھا یہ جو فوٹی وائرل ہوئی ہے ایکشلی دیکھا جائے تو معجرہ تو اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں نا اب کچھ واضح ہو رہی ہیں ان فیکٹ ایک سیچویشن یہ ہوئی میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا ہوا یہ کہ اس دن تقریباً صبح کرنا سباک نو بجے کا ٹائم تھا ٹھیک ہے تو مجھے گھر سے کال آتی ہے کہ کچھ نہ لوگ ویڈاٹ یونی فارم ہیں ویپن ان کے پاس ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں صحیح ہے تو مین وائل کچھ پانچ سات مینڈ بعد وہ گھر میں توڑ پوڑ کرنے کے بعد وہ نکلتے ہیں تو پانچ مینڈ بعد اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ جس میں یونی فارم پہننے ہوئے ہیں وہ دروازہ توڑتے ہیں ویپن ہیں سب کچھ ہے مجھے اگین کال آتی ہے میں بھی واپسی کی طرف چل پڑتا ہوں کیا کیا ہے کہ پولیس والے تھے کچھ یونی فارم میں تھے کچھ بھی دوڑ یونی فارم تھے ٹھیک ہو گیا سب کے پاس کسی کے پاس ریفل ہے پسٹل ہے یہ نہیں کہ اگر ان کیس میرے اوپر میری فیملی کے اوپر یا میری کسی فیملی میمبر کے اوپر کوئی ایک اپلیکیشن ہوتی کوئی ایک کوئی کمپلین ہوتی صحیح ایسا بھی کچھ نہیں تھا کوئی ایف ای ایر نہیں تھی اس کے باوجود وہ آئے ہیں دروازہ توڑا ہے چادر چادواری پر مال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گھر میں داخل ہو گئے کوئی کمپلینٹ تھی یہ بھی مال لیا اگر تھی مال لیا اگر یہ کہتے تو مال لیتے کیا ایک فریج پڑی ہے اس کا کیا قصور تھا اس کو آتے ہیں اس کو توڑتے ہیں کھولتے ہیں اس کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں ڈیسپینسر توڑ دیتے ہیں ایلی ڈیز توڑ دیتے ہیں سارا کچھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں ایلٹی میٹلی کیا میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں میرا فیملی جہاں بچے سوئے ہوئے تھے داخل ہوتے ہیں وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک علماری ٹائپ ہوتی ہے ہر گروہ میں اس میں سے انہوں نے اس کو توڑا توڑ کے اس ڈرار میں سے پیسے نکال لیا ہے زیور اٹھایا ہے اس کے بعد انہوں نے میرے کچھ لیسنسی ویپن اٹھائے ہیں اور توڑ پھوڑ کر کے وہ چیزیں ساری یہ لے گئے ہم ہوا کیا اگر ان کیس ان کیس کے میرے وہاں پہ یہ ویڈیوز نہ ہوتی تو شاید آج یہ لوگ معاشرہ یا ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید جی وکیل کے گھر پہ ہوئے اور وکیل اپنے پاس سے کچھ کہہ رہے ہیں ایسے کچھ معاملات آ جاتے ہیں مکلا گردی کے اندر آجاتا ہے یہ لفظ آجاتا ہے لیکن میرے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہو گئے تھے صحیح اب وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ڈی وی آر ہے انہوں نے پولیس نے ڈی وی آر کی جگہ ریسیور ڈیس چینٹینہ کا اٹھا لیا انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈی وی آر ہے وہ لے گئے سیٹسفائی ہو گئے کہ ہمارے ہاتھ میں ڈی وی آر آ گیا جبکہ ڈی وی آر خفیہ لگا ہوا تھا صحیح تو میری بے گناہ ہی کہلیں یا ہماری لیے کچھ فائدے کی بات کہہ لیں کہ وہ سارا کچھ ڈی وی آر وہ محفوظ رہا اور ویڈیو یہ سامنے آگئی اب اسی ٹائم جب میں وہاں پہ ویڈیو میں موجود ہوں اور میں وہاں پہ آ کے ان کو گھر سے نکال رہا ہوں پولیس والوں کو نکال رہا ہے ان کو وہاں سے بھگایا ہے کہ آپ لوگ کس کپیسٹی میں میرے گھر پہ داخل ہو گئے ہیں آپ نے وائلیشن کی ہے سب کچھ ان کو کی ہے تو اسی مین وائل جب یہ ہی ویڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں اور میڈیا پہ آتی ہیں تو پولیس کیا کرتی ہے خود کی سکن سیف کرنے کے لیے خود کو بچانے کے لیے وہ ایک ایف آئی آر میرے خلاف اور میرے فیملی میمبران کے خلاف ایف آئی آر لوج کر دیتے ہیں صحیح صرف وقت صرف کے تاکہ یہ جو اکرنس انہوں نے کیا ہے ایک ڈکیٹی گھر میں کمیٹ کی ایک انہوں نے چار دیواری کا تقدس پا مال کیا تھریڈ کیا گھر سے چیزیں اٹھائیں اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایف آئی آر لوج کر دی اب دیکھا جائے ہمارا قانون اس کو کوئی پرٹیکشن دیتا ہے ہمارا کانسٹیٹوشن پرٹیکشن دیتا ہے اور ہمارا لا بڑا کلیر واضح ہے ہاں پولیس ہے یا کوئی بھی بندہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کسی کے گھر بدور پرمیشن داخل نہیں ہے اگر پولیس ہے اس کو اگر کوئی بھی ایسی ضرور چاہیے کہ فلان گھر میں اندر کچھ غالت ہے یا وہاں ہم سرچنگ کرنا چاہتے ہیں تو مجسٹیٹ ایریا مجسٹیٹ کے پاس جائیں وہاں سے سرچ ورانٹ لیں فی میل ساتھ لیں وہ ساتھ لیں آ کے وہ آ کے بتائیں گھر والے کو یہ ورانٹ ہے ہم سرچ کریں اب نہ تو ان کے ساتھ کوئی فی میل پولیس تھی اور یونی فارم میں نہیں تھے ویڈور یونی فارم تھے اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ سیویلین تھے ان کے ساتھ یا گھنڈے تھے یا چوڑ ڈکیٹ تھے کس طرح وہ داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے کوئی ایف ای آر نہیں تھی سارا آپ کو چینوں نے کمیٹ کر دیا جس طرح سے وہ توڑ پوڑ کر رہے ہیں تو لگ رہے جیسے کوئی بڑی گہری دشمنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی یہ بات آپ نے جو کی میں اس کا جواب دیتا ہوں ہوا یہ کہ انہوں نے کیونکہ ہمارے علاقے میں ہمارے ایک پلیٹیکل بیک درانڈ بھی ہے لوگوں کے چھوٹے موٹے معاملہ جو ہوتے ہیں ہم وہاں پہ سارٹ آٹ کر دیتے ہیں اب پولیس کے پاس ایک اپلیکیشن گئی مینویل وہی لوگ ہمارے پاس آگے ہم ان کو سارٹ آٹ کر دیا اب آئی او یا ایس ای یا ایس ایچو جو ہے اس کا پندرہ بیس ہزار مر گئے ان کو اس طرح کے گراج تھے ان کو پر میں نے پہلے ایک ایف ایئر لوج کروائی تھی تب بھی یہ گلی میں آکے گنڈا گردی کر رہے تھے تو میں نے ان کے روکا تھی انہوں نے بتتمیزی کی تو میں نے ایف ایئر لوج کروائی کنسرن ایس ایچو تھا متلکہ اور پولیس تو افیشیلز تھے اب وہ ایف ایئر یہ چاہ رہے تھے کہ میں ویڈرا کروں اور کوڈ نے بھی اس میں لکھ دیا تھا کہ آپ اس کا چلان سبمیٹ کریں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا پری پلان کر کے ایک ایف ایئر لوج کر دی بعد میں گھر میں ڈکیٹی کمیٹ کر دی پیسہ اٹھا لیا موبائلز اٹھا لیے جو ملا انہوں نے اٹھا لیا اب ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میری ویڈیو بنتی ہے اگر ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو شاید آج میں ابھی غلط ہوتا بلکل ایسی ہے یہ سی سیٹی فوٹیج کی وجہ سے جو انہوں سارا معاملہ کلیر ہو رہا ہے اچھا جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو توڑی ہوں تو نظر آ رہی ہیں جو آپ بتا رہے نگدی اٹھائی انہوں نے اور جو پیسہ معاملہ سارا کچھ کیا ہے تو یہ ایک سیدھی سیدھی ڈکیٹی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قانون کے رکھوالے ہیں جب وہ ہی ایسا کام کریں گے تو عام عوام کا کیا بنے گا دیکھیں یہ جو سوال ہے نا آپ کا اس کا جواب میں کچھ چیز تر نہ دوں گا کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں نا وہ یہ کام کریں گے تو عام کو تو سیکیورٹی تو ان کی تو ہے ہی نہیں نا بلکل ختم ہوگی اب اس سے ہٹ کے ایک اور اس چیز میں آ جاتی کہ قانون والے کے گھر میں یہ داخل ہو قانون والے کے گھر میں آپ دیکھیں نا اگر میں ایک وکیل نہ ہوتا تو میرے میں انہوں نے اتنی کمپیسٹی نہیں تھی چھوڑنی کہ میں کوٹ میں آکے کیس آرگو کر لیتا اب ان کی گنڈا گردی اور بدماشی دیکھنے پولیس کی کہ وہ ایک کوٹ آرڈر دے رہی ہے کہ یہ پولیس والے غلط ہے ان کی اوپر ایف ایر کی جائے اور آج اس معاملے کو میرے خیال ایک رونڈ باؤٹ ایک مہینے کے قریب ہونے والا ہے اور پولیس تس سے مس نہیں ہے آئی جی تس سے مس نہیں کہ ہم اس آرڈر کی کمپلائنس کر لیں ہنری بل ہائی کوڈ نے بھی آرڈر دیا ہے کہ ان کی جو ہے ایف ایر لوج کریں آج تک آرڈر پر عمل نہیں ہوا کہ مطلب کہ ہماری سٹیٹ کے اندر انہوں نے ایک اپنی سٹیٹ بنا لی پولیس نے لہذا سے ناظرین اب آئیڈیا کریں کہ یہ تو ہر معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ہم نے بیشمار کیسوں کے اندر ساتھ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی پولیس والے کے خلاف کوئی پولیس والا کھڑا نہیں ہوتے کوئی پیٹی بھائی ہے نا تو کسی خلاف نہ تو ایف ایر کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں تو اب ان کا جو کہتے ہیں وہ پادلہ پڑھا ہے نا وہ ایک وکیل سے پڑھا ہے تو اب پتہ چلے گا کہ اس کا معاملہ کیا بنتا اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کس طرح یہ معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر کون کون سی دفعہ لگتی ہیں دیکھیں اس کے اوپر جو پولیس نے گھر میں داخل ہوئے پہلے تو داخل ہونے بھی میں دیکھتا ہوں 452 آئے گا اس کے اوپر 452 گھر کی چادر چار دواری بھی مال کر دینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 395 لگے گی ان کے اوپر انہوں نے جو دیکیٹی گھر میں کمیٹ کی صحیح ہو گیا 427 لگے گی جو انہوں نے گھر کا نقصان کیا صحیح ہو گیا 506B لگے گا جو انہوں نے گھر والوں کو تھریڈ کیا صحیح ہے 149 148 کومن انٹینشن کا لحاظ سے یہ افینس لگیں گے اس کے ساتھ 155C and D پولیس آڈر دوہزار دو یہ ان کے اوپر لگے گا یہ افینسز جو انہوں نے کمیٹ کی ہیں یہ ان کے اوپر دفعات لے گئیں گی یہ کوئی آٹھ سے دس بنتی ہیں دفعات جو ان کے پر لگتی ہیں تو ان سب کی اگر سزا دیکھا جائے پاکسنین قانون کے حساب سے تو اس کی سزا کیا بنتی ہے ہر افینس کی ایک سزا مختلف ہے لیکن اگر آپ کومن ہم ایک بات کر لیں کومن کر لیں کہ اگر اس کیس میں فیصلہ ہوتا ہے ثبوت جیسے ہمارے پر ثبوت ہیں میرے خیال میں نہیں کہ کسی کو دس سال سے سزا کم ہو اوپر جا سکتی کم نہیں ہو سکتی کہ ہی نائنٹی فائی ایسا افینس ہے کہ جو عام بندہ بھی کرے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ دس منٹ سے پہلے کہ یہ میں کر کے آ رہا ہوں کسی کے گھر ڈگیٹی کرنا چھوٹی سی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اور اس کے بعد چادر اب آپ دیکھیں کہ میرا یہ ایک گھر ہے میری مائیں بہنیں بیوی بیٹیاں ساری موجود ہیں کسی کو کیا آتھارٹی مو تھا کے گھر چلا جائے کہ اس سے بڑا آفینس ہے کہلیں کہ ان کو میں میرے خیال کے مطابق ذاتی رائے اور قانونی لحاظ سے مطابق میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو اگر منیمام بھی ہوتی ہے دس سال سے تو کم نہیں ہوگی ان کو اوپر جائے گی کم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کو سزا تک ہم لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہیں سب کچھ ہے تو یہی اس سے بھاگ نہیں سکتے اچھا مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پولیس کے پاس پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی ڈکیٹی ہو جائے چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو جو مال ریکاوری ہوتا ہے اگر مجرم پکڑے جائے تو تو وہ مدعیوں تک بہت کم پہنچتے ہیں وعدہ سے زیادہ مال کھایا جاتا ہے تو آپ کے سمجھے تک جو آپ کی ریکاوری ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی آپ کو واپس ملے گا کچھ سے دیکھیں جو ریکاوری ہے پولیس سے وہ مجھے آت دینے کو تیار ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے عوض وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کارویئی نہ کروں صحیح لیکن میں نے انہیں یہی کہا جو ان کے بڑے افیشل بیچ میں میں کہا مجھے ریکاوری نہیں ملتی نہ ملے مجھے کچھ نہیں ملتا نہ ملے لیکن ان کو سزا دلوانے معافی نہیں دینے جو انہوں نے آج ایک وکیل کے گھر کیا کل کو کسی عام بندے کریں گے کیا کرتے ہیں عام بندوں کو یہ معافی نہیں دیتے کام از کام ان کو احساس ہوگا کہ گناہ نہیں کرنا ایک جرم نہیں کرنا میری جو جہاں تک چیزیں ہیں انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے ہماری عدلیہ پہ یقین ہے ہم ان سے فیصلہ بھی کروائیں گے جو میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم ان سے ریکاوریز بھی اپنی کروائیں گے کیونکہ ویڈیوز میں واضح ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایلی ڈیز میرے گھر میں اتاری جا رہی ہیں وہ ویڈیو میں نظر آ رہے لے کے جا رہے ہیں اگر موٹسائیکل گھر سے نکال رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ فلا مندہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں جو جو انہوں نے اٹھایا جو جو میں نے اپنی اپلیکیشن ملے وہ اے ٹو زیڈ ویڈیو ریکارڈنگ مجود ہے اس کو ڈنائے تو نہیں کر سکتے ناظرین آپ آئی ڈیو لگا لیں کہ جب قانون کے رکھوالے ہی یہ سارے معاملات کریں گے تو آپ کا اور میرا کیا بنے گا ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور جیسے نا نے بتایا کہ ابھی پولیس والے رکبری دینے کے لیے بھی تیار ہیں وہ صرف اس لیے تیار ہیں کہ ان کا پالا جو پڑا ہے وہ ایک وکیل سے پڑا ہے اگر آپ میں میں ہوتا ہے اس جگہ پہ یا آپ ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیس ریجسٹر ہی نہیں ہونا تھا اگر ریجسٹر ہو بھی جاتا کوئی افعیہ ہو جاتی کچھ بھی ہو جاتا تو رکبری تو آپ بھول ہی جاتے رکبری آپ کو ملنی تھی آپ کو ایسے ہزاروں کیسز ملیں گے لوگ کیس چھوڑ دیتے ہیں اپنا لڑ لڑ کے جو ادارت میں جو کیس چلے جاتا لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ملنا کیا جتنا ہم نے ریکبر کرنا اس سے ڈبل ٹریپل تو ہم لگا چک ناظرین اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ